ملک آئین کے مطابق سنی اتحاد کاؤنسل میں چلے گئے آپ صرف سنی اتحاد کاؤنسل کی نمائندگی کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا تیردنل تبدیلی کا آرڈر موطل کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر پروٹ نے الیکشن تیردنل کی تبدیلی کے خلاق درخواست پر سمات کی عدالت آلیا نے انجو مکلی خان کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ انجو مکلی خان ہر سمات پر حاضری یقینی بنائے الیکشن تیردنل نے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں میں افریکین کی حاضری یقینی بنانے کے لیے اشتہار دینے کا حکم جاری کر دیا الیکشن تیردنل پشاور کے جسٹس شکیل احمد انتخابی نتائج کے خلاف الیکشن تیردنل میں دائر درخواستوں پر سمات کی دوران سمات الیکشن تیردنل نے افریکین کی حاضری یقینی بنانے کے لیے احکمات جاری کرتے ہوئے کہا تمام افریکین کی حاضری یقینی بنانے کے لیے اشتہار دیا جائے انصداد دہشتگردی عدالت نے نومائی کے مقدمات میں پی ٹی آئی کے چوالیس کارکنان کی عبوری زمانتوں میں توسی کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کے جرج ارچر چاویت نے نومائی کو قصور میں جلاو پھراو اور توڑھوڑ کے مقدمات پر سمات کی مقدمات میں نامزر پی ٹی آئی کے چوالیس کارکنان عدالت کے روبرو پیش ہوئے عدالت نے پاکستان ذریعہ انصاف کے چوالیس کارکنان کی عبوری زمانتوں میں تین سبتمبر تک توسی کرتے ہوئے کیس کی سماک ملتا بھی کرتی تیریک انصاف کی رہنوان سنم جاوید کی مزید مقدمات میں گرفتاری روکھنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست فائد کرتی گئی سنم جاوید کے والد کے جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دارت درخواست سماکت کے لیے مقرر کرتی گئی جسی شہرام سرور درخواست کی سماکت کریں گے درخواست میں بھی فاقی حکومت پنجاب حکومت اور آئی جی پنجاب سمیت گیارہ اداروں کو فری بنایا گیا ہے موسیق نون کے صدر اور ثابت وزیراعظم نواز شریف نے سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیستہ کر دیا لاہور میں نواز شریف کی پارٹی رہنواز سے ملاقات ہوئی جس میں رانہ ساناولار خواجہ ساد رفیق سمیت دیگر نے شرکت کی نواز شریف کی پارٹی رہنواز سے ملاقات دو گھنٹے تک جاری گئی ذراعہ نے بتایا کہ نواز شریف نے سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیستہ کر دیا اور وہ جلد پارٹی کارپنوں اور رہنواز سے ملاقاتیں کریں گے ذراعہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف سیاسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی پار کردار ادا کریں گے شدید گرمی میں بھی ملک بھر میں لوٹ شریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بجلی کا شارٹ فال چھائے ہزار چار سو انیس میکا ووٹ تک پہنچ گیا ذراعہ کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب پچیس ہزار پانچ سو میکا ووٹ ہے اور بجلی کی پیداوار اٹیس ہزار اکیاسی میکا ووٹ ہے لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپارمر جلنے اور دیگر تقنیقی خرابیوں کے باعث گھنٹو بجلی بند رہنا معمول بن گیا لیسکو کا امبلا جون میں ریکمری کرنے میں مصروف ہے جبکہ سارفین خار ہو رہے ہیں تاجروں کے جانب سے ملک میں موجود اضافی گندم کے برامت کے لیے حکومت سے اجازت قلب کر لی گئی چیبن سیریل اسوسییشن آف پاکستان مضامل چیپل کے مطابق اس وقت ملک میں تین اشارہ نو میلین ٹران اضافی گندم موجود ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کو اچھی قیمت نہیں مل رہی ملک میں موجود اضافی گندم کی برامت کی اجازت لینے کے لیے وزیراسن شہباز شریف کو خط لکھ دیا گیا پنجاب اسمبلی میں اوپریشن عزم سہکام کی حمایت میں قرارداد جمع کر آ دی گئی قرارداد مسلم لکنون کی رکھن ہیرا پرویز بٹ کے جانب سے جمع کر آئے گئی اوپریشن عزم سہکام کی مکمل تعاون کی یقین دہانی کر آتا ہے قرارداد مدن میں کہا گیا کہ دہشت کرتی کے ناسور کو جھڑ سے خاتم کرنے کے لیے قوم افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پنجاب حکومت خواتین کو بائیتیار بنانے اور سنفی مسابات کو فروب دینے کے لیے پرازم ہے آدمی یومین خواتین برائی سفارتکاری کے موقع پر پیغام میں پریم نواز کا کہنا تھا کہ آج کا دن دنیا بھر یہ خواتین سفارتکاروں کی افیر معمولی تنمات کے اعتراف کے لیے منایا جاتا ہے یہ دن ہمیں سفارتی میدان میں سنفی مسابات کے لیے کیے گئے اقدامات کی یاد دلاتا ہے انہوں نے کہا کہ سفارتکاری میں خواتین کا کردار امن کو فروب دینے میں اہم ہوتا ہے چائے بسکٹ فروغ کر کے زندگی گزر بسر کرنے والے قصور کے سرحدی ڈاؤں باہمنی والا کا رہائشی حکیم اسکر اپنے فن سے کانے کے چھمجے سے قرآن کریم کا نسخہ تیار کرنے میں مصروق قصور کے شاہکار کی فنکاری اور قرآن سے محبت کو دیکھ کر کوئی داد دیے بغیر نہ رہ پایا فن کا کہنا ہے کہ اس سال حج کی ادائیگی کے دوران تیرہ سو ایک مجاج کی اموات ہوئی یہ اموات مناسب پناہگاہ نہ ہونے اور آرام کیے بغیر براہرات سورشنل تیز دھوپ میں طویل فاصلے تک پیدل چلنے کی مجھا سے ہوئی پی سی بی نے ملک میں ڈومیسٹک کرکٹ کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے شیمن پی سی بی محسن نقوی کی زیر ستارت نیشنل کرکٹ کے ایڈمی کے بورٹ ڈوم میں تین گھنٹے تمیل اجراس ہوا اجراس میں ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور شیمن پی سی بی نے ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ دینے کے پلان کی اصولی مجھولی بھی دیلی ہے اجراس میں ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے سفارشات اور تجاویز پر غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ کھلاڑیوں کو کومیٹی میں شمولیت کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ہوگی جبکہ ڈومیسٹک کرکٹ پر نظرستان کا فیصلہ بھی کیا گیا آئی سی سی مینس ٹی ٹوانٹی ورلڈ گب میں سپر ایڈ مرحلے کے اہم میچ میں جنوبی افریقہ ویسٹڈیز کو ڈھکوات لویس میتھڈ کے دائش شکاہ سپیکر سیمی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جنوبی افریقہ دس سالوں میں پہلی بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ گب کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے میزبان ویسٹڈیز نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 136 رنز کا حدف دیا تھا میچ بارش کے باعث روکا گیا جس کے بعد جنوبی افریقہ کا حدف 136 سے 123 ہو گیا جو کہ 17 آورز میں مکمل کرنا تھا جنوبی افریقہ کی دعوت پر ویسٹڈیز نے مکانرہ 20 آورز میں آٹھ وکٹو کے نقصان پر 135 رنز منائے پاکستان کے پاس بولر شاہین شاہ افریقہ کو دی ہنڈرڈ لیگ میں کھیلنے سے انکار کے باوجود لاکھوں روپے ملیں گے برطانی ویڈیا کے مطابق شاہین افریقہ کو دی ہنڈرڈ لیگ کے انتظامیہ 17 لاکھ 61 ہزار روپے سے زارد روپے ادا کرے گی انہوں نے گلابال تی ٹوئنٹی لیگ کے قاتل دی ہنڈرڈ لیگ میں کھیلنے سے انکار کیا تھا شاہین افریقہ کو پانس ازار پاؤنڈ ایمیج ڈرائیوز کی مطمئے ویڈنگ دی سابق انگلیش کپتان مایکل بانڈ نے گزشتہ سال ورلڈ کب میں پاکستان کو اور اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں آسٹریلیا کو شکست دیدی والی افغانستان ٹیم کو ایشیا کی دوسری رہترین کرکٹین انکرار دے دیا مایکل بانڈ کا خیال ہے کہ افغانستان کی کرکٹین پاکستان اور سیڈ لنکا سے کافی مہتر ہے پامی کھیل ہوکی کو زوال پزین ہے مگر ایک پاکستانی ہوکی کوچ ایسے بھی ہیں جو اب بھی بورو کو ہوکی سکھا کر ملک انام روشن کر رہے ہیں شیخ پورا سے تعلق اتنے والے نائم خان بارہ سال سے بلجن کے شہر گینٹ میں گھنٹواز ہاکی کلپ کے ساتھ منصرک ہیں ان کی مردو خواتین کے ساتھ مہرشوہ کم کوچ اور یو ٹیم کے ہیک کوچ کے طور پر ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں بولیوڈ ادھاکارہ سناکشی سینہ اور ادھاکار زہیر اکبال نے شادی کر لی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سناکشی سینہ اور زہیر اکبال کی شادی کی تکریم ممبئی میں ادھاکارہ کے گھر پر ہوئی تکریم ممبئی سناکشی کے والد شترکن سینہ اور والدہ پونم سینہ نے شرکت کی تاہم بھائی شریک نہیں ہوئے شادی کی تکریم ممبئی سناکشی نے اپنی والدہ کے شادی کی آف پائٹس آڑی کے علاوہ آم موتی اور جڑے کندن کے ہار کے ساتھ ڈائیمنڈ ٹیوری کے انتخاب کیا یوں ادھاکارہ نے دیگر بولی وڈ ادھاکارہوں کے بہنگے اروسی لباس کے باراک سب کی شادی پر والدہ کا چوالیس سال پرانا اروسی لباس اور جیون بھی منتخب کر کے امدہ میں سال قائم کر دی پاکستانی شعبیس انجسٹی کی معلوف ادھاکارہ مہوی شایات کی سپید جوڑے میں دلکش ادائیں مدہوں کے دلوں پر کہہ ڈھا گئی ادھاکارہ مہوی شایات نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر اپنے اوفیشل اکاؤنٹ سے چند نئی تصاویر مدہوں کے ساتھ شیئر کی جو مدہوں کے دلوں پر بجلی آگر آ گئی موسکورا تصاویر میں مہوی شایات نے سفید رنگ کا مشرقی لباس زیبتن کر رکھا ہے پاکستان کی نامور موڈل اور اداکار آز صدف کمل نے انکشاف کیا کہ وہ بچپن سے لے کر جوانی تک بہت تھی عام شکل و صورت تھی لیکن بعد میں انہوں نے سرجریز کروائیں جس کے بعد وہ دکھنے میں خوبصورت ہو گئی صدف کے ایک انٹرویو کا کلپ سوشل میڈیا پر خاصا وائرل ہے جس میں وہ اعتراف کر رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ سے جازب ہے نظر نہیں تھی بلکہ انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں آنے کے بعد وہ اس طرح کی دکھائی دینے لگی ہیں اداکار نے بتایا کہ میری بچپن میں بہت عام سی شکل تھی پھر بڑی ہوئی تو اسٹراغرام دیکھا اور سوشل میڈیا عام ہوا تو ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی تھوڑے دانت صحیح کروائے تو ٹھیک ہو گئی پیاری ہو گئی پاکستانی شعبیس انڈرسٹری کی ماروخ پداکارہ ریم شاہ کان نے زندگی کی تیز بہارے دیکھیں ریم شاہ خان نے سالکرہ بھر پور انداز میں منائی جس میں ان کے دوستوں نے تقریب میں خوب حلہ گلہ کیا سالکرہ کی تقریب کے لیے ریم شاہ خان نے سیاہ لباستہ انتخاب کیا اور دوستوں کے ساتھ اس دن کو مزید خاص بنایا پھولوں سے سجے سفید کیک کے ساتھ اداکارہ کی قاتلانہ مسکراہت میں ہر سو خوبصورتی کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں پاکستانی شعبیس انڈرسٹری کی خبروں اداکارہ ہیبا بخاری نے نماز کی ادائیگی کے بعد موبائل فون پر پھونکے مارنے کا حیران کن انکشاف کیا اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ہیبا بخاری کا کہنا تھا کہ ہر کوئی مجھ سے فون پر پھونک مارنے کی وجہ پوچھتا تھا دیکھیں سب کے فون چوری ہو رہے ہیں اور میرا فون نہیں چوری ہو رہا معروف اداکارہ ہیبا بخاری کے اس دلچسپ انکشاف پر سوشل میڈا سارف ان کی جانب سے دلچسپ تفسرے کیا جا رہے ہیں اور پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا سال دوہزہ تئیس کا بلوگ بسٹر ڈراما سیریل تیرے بھی نبتوک زبان میں ریلیز کیا جائے گا اور پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا سال دوہزہ تئیس کا بلوگ بسٹر ڈراما سیریل تیرے بھی نبتوک زبان پر ریلیز کیا جائے گا جس کا ٹریلر بھی زاری کر دیا گیا ڈراما تیرے بھی ناسک پاکستان بلکہ بھارت اور بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک میں بھی خوب مقبول ہوا اس جوہ میں بھی جمعہ سیدی اور وہاں چلی کی جوڑی کو بہنالاقمامی سطح پر پسند کیا گیا موسیقی